ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل ویڈ این ایڈر ویڈیو اور جناب آئیں چلیں سیر کو چلتے ہیں میں تو آئی بھی تھی یہاں پر سی سائٹ پہ الحمدللہ فائنلی میں جا کے مل چکی ہوں سمندہ سے ان تین سالوں میں آج پہلی دفعہ میں گئی تھی اور بہت مزہ آیا بہت انچوائے کیا پانی کے قریب بھی جا چکی تھی لیکن جب پانی میں ہاتھ ڈالا تو بس انڈ ہو گئی تھی کیونکہ بہت 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 تھنڈا اور بہت سردی تھی بہت تھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ پانی کے قریب چلی تو میں گئی تھی لیکن بہت تھنڈ تھی تو یہاں پر میں آئی بھی تھی ہمارے میرے ہزبن کے ایک فرنڈ ہے ان کے گھر ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کے گھر کے پاس یہ سی سائٹ ہے بہت ہی پیارا سا تو اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی تو بہت پیارا لگ رہا تھا اور میں پھر ہم پھر گھر آ گئے تھے اور یہ ہے فرائیڈے کا کلپ فرائیڈے کے کپڑے میں نے تھرزڈے کو پریس کر کے رکھ لیے تھے کہ یوں نو تو بہت کام ہوتے ہیں کپڑے پریس کرنا سارا کچھ کرنا تو میں نے تھرزڈے کو کر لیے تھے سفائی وغیرہ کر کے پہنے فٹا فٹ سے میں کچن میں گئی میں نے کہا پہلے کچھ پکا لیتے ہیں صبح کا ٹائم تھا ارلی مارننگ ہم نے ناشتہ کر لی گا تھا تو میں نے آلو گوش رڈی کر لی گا تھا ساتھ ساتھی اور یہ سنیک کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ میرے ہزبن جا رہے تھے جوب پہ تو ان کے لیے میں بنا کر دی رہی تھی ریپ تو میں نے سوچھا ساتھ اپنے لیے بھی بنا لیتی ہوں کبھی نہ کبھی بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گی تو میں یہ والے کباب یوز کر رہی ہوں یہاں یکی میں ایزلی مل جاتے ہیں آئس لینڈ سے تو اس کو میں بنانے کے لیے فرائی پین میں رکھ دوں گی دھک کر دھکنے سے یہ ہوگا کہ وہ جلدی کو کو جائیں گے اور یہاں پر میں یہ والے ریپ یوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھے ریپ لگے مجھے یہاں پہ تو ایزلی بہت سے طرح کے ریپ ملتے لیکن یہ والے مجھے ابھی تک یہ زیادہ اچھے لگے تو یہاں پر میں ریپ کو کیا کر رہی ہوں سیک رہی ہوں اور کیونکہ میں جب بھی ریپ بناتی ہوں تو میں پہلے سنہ طویب سیک لیتی ہوں پھر اس کے پاس جو بھی اس پر ٹاپنگ کرنی ہوتی ہے وہ آرام سے کر لیتی ہوں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ریپ اور یہ میرے پاس تھوڑی سی آئیس برگ بچی تھی تو میں نے کہا یہ یوز کر لیتی ہوں ورنہ یہ خراب ہو جائے گی تو پھر میں یہ کاٹ کے اس کے اوپر لگا لوں گی یہ میں نے لگا دی ہے اور ساتھ میں الحمدللہ کباب بن گئے ہیں آئی دنگ تھوڑا سے جل گئے تھے نہیں زیادہ نہیں جلے تھے بس تھوڑا سا ڈاک کلر آ گئے جلے نہیں تھے تو یہاں پر یہ ہو گیا اور سراجہ کا میں یہ مایو سوس یوز کر رہی ہوں یہ بہت مسئی کا تھا اور جناب یہاں پر ایک میرا اور ایک میرے ہزبن کا رینڈی ہو گیا یہ میں تھوڑی سی یہاں تفریح کر رہی تھی گائیس اور اب بردن وغیرہ ہو گئے تھے تو بردن وغیرہ دھوکے فٹا فٹ سے روم میں آکے سارا کچھ کر کے پھر یہ میرا فروٹ ٹائم تھا میں فروٹ کھانے کیا دل کر رہا تھا میں رہا کچھ کھانے کیا دل نہیں کر رہا تھا بس فروٹ کھانے کیا دل کریا تھا تو میں نے فروٹ کھا لیے تھے اور پھر مجھے کچھ گروسری کرنی تھی یار تو پھر میں ٹیس کو آ گئی تھی ٹیس کو رات میں آتی ہوں میں رات میں آئی تھی تو تھوڑا سا خالی بھی ہو گیا تھا تھوڑے تھوڑے سے شلت تو مجھے لینا تھا کچھ یار آٹا اور اس طرح کی چیزیں بیسک چیزیں آٹا دودھ اور نمک اس طرح کی چیزیں لینی تھی بٹ مجھے انپورشنلیٹی کچھ چیزیں نہیں ملی تھی تو میں نے کہا چلو فروٹس لے لیتی ہوں میں نے یہ ناشپتی لے لیتی اورنجز کنوں اور سارا کچھ جو میں کھاتی ہوں میں ناشپتی آج کل شاک سے کھا گی ویسے بہت مزیقی ہوتی ناشپتی پیرز جی سے کہتے ہیں تو یہ لیا میں نے اس کے بعد میں نے کچھ اورنجز بھی لیے تھے اور کافی سارا سامان میں دیکھ رہی تھی جو مجھے چاہیے تھا تو یہ ہے اس کے بعد جناب یہ اورنجز کتنے زیادہ ہیں اور کافی ورائٹی ہوتی ہیں یہاں پر یار ایک ایک فروٹ کی ڈیفرن ڈیفرن ٹائپس ہوتی ہیں اور ہر فلیور ہر کلر کا ملتا ہے اور اورنجز کے بھی اتنے زیادہ زیادہ ہوتے ہیں سمجھ نہیں یادا سمٹائمز کہ کون سا والا لوں یہ اس میں کیا فرق ہوگا تو بہت بہت ہیوج اس میں ان کے پاس ورائٹی ہوتی ہیں یہاں پر تو بس یار یہاں پر میں تھوڑا سا دیکھ رہی تھی مرچیں وغیرہ کیونکہ بلٹ مرچ جو بڑی والی ہم کہتے ہیں پاکستان میں موٹی والی بڑی والی مرچ وہاں تو ہم نے یہاں پر اس کو بلٹ مرچ کہتے ہیں وہ میں ڈونڈی تھی وہ مجھے ملی نہیں اور یہ والی مرچیں میرے پاس آلیڈی تھی تو میرے حضبن کہتے ہیں یہ لے لو میں نے کہا بات یہ تو میرے پاس رکھیمی ہے تو یہ تو میں بھی لے نہیں سکتی خیر پھر میں آگئی تھی آئل والے شیلف نے مجھے آئل بھی دیکھنا تھا آلیو آئل میں لینا چاہ رہی تھی تو آلیو آئل دیکھا تو بس یار اس طرح سے کچھ یہاں پر نا یار آج کل نا تو اس کی کوئی سکیم چل رہی ہے ایڈونڈو کیا ہو رہا ہے تو وہ کافی اس کا ٹیگ ویگ لگے ہوئے تھے تو اس کے اوپر بھی کافی سستہ مل رہا ہے نا ریزنیبل تو اس کے زیادہ مطلب وہ ہو رہی تھی پیڈنگ ہو رہی تھی اتنی زیادہ تو وہ بڑا اچھا مل جاتا ہے اور یہاں پر میں آگئی تھی آئل لینے کے لیے آئل یہاں پر کتنے قسم کیاں دیکھیں ہر طرح کا آئل ملے گا آپ کو ویجیٹیبل اونین کوکنٹ آئل اولیو آئل ویجیٹیبل آئل سن فلاور آئل پتہ نہیں کون کون سے آئل ہر چیز مل جائے گی آپ کو یہاں پر جو آپ کو چاہیے اور یہ ٹیمیٹو کا پورشن ہے اس میں آپ کو ٹیمیٹو پیوڈی ٹیمیٹو پیس ٹیمیٹو چاپ ٹیمیٹو پیل الحمدللہ ماشاءاللہ سے یار بہت اچھا ہوتا ہے سب مل جاتا ہے یہاں پہ کوئی آپ پریشان نہیں ہوں آپ کوئی ہر چیز ملے گی یہاں پہ تو یار بس اللہ پاک نے یہاں بیش دیا ہے تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے ہر چیز میں اثر ہے آرام سے چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں سالٹ ہے سالٹ میں بھی کافی کافی انہوں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ریڈ کلر کے جو باکس ہی آگے والی وہ سالٹ ہے یہ بھی سالٹ ہے اور یہ شاپر میں بھی سالٹ رکھا ہوا تھا میں ہمیشہ یہ بلو والا لیتی ہوں سالٹ لیکن اس بار میں نے یہ جو شاپر والی تھی یہ والی تھی میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ لی تھی اور جانب سب سے فیوریٹ پارٹ آف میرا اس ویڈیو میں یہ آیا ہے کہ جب میں وہاں سے گزر رہی تھی تو میری ایک دم سے نظر پڑھی یار یہ فلاورز آپ چیک کریں اتنے زیادہ فلاورز اور وہ بھی رات میں ملتے ہی نہیں ہے یار یہ کیسے آگئے تھا I don't know but looking very pretty تو میں نے فٹا فٹ سے اپنا کیمرہ نکال لوں اور میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی اس کی بھی تو مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ فلاورز میرا دل کرنا تھا میں ہی سارے اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤں اور اس کو پورے کمرے میں سجاد ہوں لیکن اتنا اور یہ بھی بہت پیارا سا ایک تھا اور یہ سارا رات میں میں نے اکثر میں آتی ہوں تو رات میں mostly finish ہو جاتا ہے but I think a stock آیا تھا اور تو میں نے ٹلی سے clip لے لی تھی تو معذرت کے ساتھ باہر آواز گاڑیوں کی آگئی ہے recording میں تو اس کے لیے بہت بہت sorry اور یہ دیکھیں شیلف خالی ہو چکے کہ رات تھی تو mostly خالی ہو جاتا ہے تو لیکن اچھا بھی مل جاتا ہے پھر سب کچھ کر کرا کے گھوم پھر کے ہم ٹل پہ آ گئے تھے ہم نے فٹہ فٹ سے ان سب چیزوں کو سارٹا اٹ کیا بل پے کیا پیمنٹ کی اور پھر ہم باہر آ گئے تھے پھر ہم گھر چلے گئے تھے یار بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اس زند تو شدید قسم کی بارش ہو رہی تھی یار اگدم سے خطرناک قسم کی بارش ہو رہی تھی اس زند کہ در لگ رہا تھا یار کیا ہو رہا ہے یہ آج اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اتنا پانی بھی ہو گیا تھا اور بس یہ ہوا تھا تو بس پھر ہم یہ میں لاز میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ دکھاؤں گی جو میں نے بارش بولا ہے نا ابھی تو وہ میں نے ریکارڈنگ بھی کی ہے پھر ہم گھر آ گئے تھے تو حضبن میرے لیے یہ لے کے آئے تھے انہوں نے مجھے دلا دیا تھا اور کھانا کھا لیا تھا اور یہ تھا ہپشی اللہ بایدہوے تو یہ میں بہت شاک سے کھاتی ہوں پاکستان نے بہت شاک سے کھاتی تھی تو یہاں پر بھی کھاتی ہوں کبھی کبھی تو یہ ہے بارش کی قلپ یار بہت تیز بارش ہو گئی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا ویسے نا بارش میں کبھی لگتا نہیں ہے لیکن یار ڈر لگ رہا تھا واضح بھی بہت آ رہی تھی تو آج کی ویڈیو اتنی تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں انجوائے کریں ونٹرز آگئے ہیں you know ونٹرز میں انجوائے کریں کے لیے اچھا سوچیں اور خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں یار اور انشاءاللہ کچھ نیو انٹرزٹنگ سی ویڈیوز لے کے آؤں گی تب تک کے لیے اپنی فرنڈ کو اپنی دوست کو اپنی بہن کو اجازت دیں اللہ حافظ